اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے چینل پر اپنے چینل طالب قاسم اسمبلی پر اسلامی ویڈیوز اپلوٹ کرتے رہتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ حاضر ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے ساتھ ہی ساتھ لائک شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجئے تو دوستو آج بھی اسی طرح کی ایک بہت ہی پیاری حلیث لے کر کے آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے دوستو آج ہم آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے چار لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ وہ چار لوگ جو نہ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی جنت کی نعمتوں کا مزا چکنے کو ان کو میسر ہوگا حدیث پاک پہلے آپ ملاحظہ فرمال مکمل عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعہ حق علی اللہ 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 یدخلہم الجنہ وَلَا يُضِيقَهُمْ نَعِيمَهَا مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَآَاكِلُ الْرِبَا وَآَاكِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍ فَالْعَاقُلِ وَالِدَي یہ مکمل حدیث ہے اس کو مستدرک حاکم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتیں گناہ عظیم میں شامل ہیں ان قبیرہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت سے محروم فرما دیتے ہیں اور پھر اس کو جنت کی نعمتیں بھی میسر نہیں ہوتی اس کو جنت کی نعمتیں نصیب نہیں ہوتی حضرت سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ ایسی بدنصیبی اور بدقسمتی والی باتیں انسان کو اپنے اندر نہیں آنے دینی چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو ان باتوں سے بچانا چاہیے کہ جو جنت میں داخلے سے ممنوع ہیں جو جنت میں داخلہ ممنوع کرنے والی ہیں وہ چار باتیں انہی میں سے بہت ساری باتیں ہیں ویسے تو کہ جو انسان کو جنت میں داخل ہونے سے روکنے والی ہیں ان میں سے چار باتیں آج میں آپ حضرات کو بتلانے والا ہوں نمبر ایک ہے مدمن الخمری شراب کا عادی جو انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے اور شراب پینے لگتا ہے تو پھر شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کو اکبر القبائر بھی کہا جاتا ہے یعنی بڑے گناہوں میں بھی بڑا گناہ شراب پینے والا اتنا بڑا گناہ گار ہوتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ ممنوع فرما دیتا ہے اور شرابی کو جنت میں جنت کی نعمتیں بھی نصیب نہیں ہوں گی میسر نہیں ہوں گی دوسرا جو گناہ ہے وہ ہے وَآَقِلُ الرِّبَى شَرَعُ سُودُ خُور کہ جو سود خور ہوگا سود کا خانے والا ہوگا اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلہ اس کا ممنوع کر دیا ہے تو یہ بڑا بدنصیب اور بدقسمت شخص ہے جو شراب کا عادی ہو اسی طرح سود خور ہو یہ دونوں شخص ایسے ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ ہی جنت کی نعمتیں ان کو میسر ہوں گی تیسرا شخص ہے وَآَقِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقِّنْ ناحق یتیم اور بے سہارہ کا مال کھانے والا یہ بھی انتہائی بدقسمت اور بدنصیب شخص ہے جو یتیموں کا ناحق مال کھاتا ہے بے سہاروں کا ناحق مال کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کا بھی جنت میں داخلہ ممنوع فرما دیا ہے چوتھا شخص ہے وَالْعَاقُلِ وَالِدِهِ اپنے ماں باپ کا نافرمان والدین کا نافرمان والدین کی نافرمانی انتہائی درجے کی بدقسمت بدنصیبی ہے بدبختی ہے جن والدین نے بچپن میں پال پوس کر بڑا کیا اپنے پیروں پر کھڑا کیا والد نے اپنا خون پسینہ بہا کر کے اپنی رات دن محنتوں کے ذریعے سے تمہیں کھلایا پلایا اور تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا لیکن اس کے بدلے میں ہم والد کو کیا دیتے ہیں کہ اس پر اس کی نافرمانی کرتے ہیں اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اس سے یہاں تک کہ اس کو برا بھلا کہنے والے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر بڑا ہی بدقسمت اور بدنصیب شخص ہے وہ وہ والدہ اس والدہ کو ہم گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں کہ جس نے اپنے پیٹ کے اندر ہمیں رکھا اور ہمیں اپنے جو جسم کے اندر جوہر ہوتا ہے دودھ جیسی غزہ ہم کو پلا کر کے بڑا کیا اور یہاں تک کہ ہمارا پیشاپ پخانے کو اس نے دھویا ساری چیزیں اس نے ہمارے لیے کی کہ کسی طرح میرا بیٹا میرا بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اپنے آپ اپنے ہاتھوں پیروں کے ذریعے کمانے والا ہو جائے لیکن جب ہم کمانے والے ہو جاتے ہیں اپنے ہاتھ پیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسی ماں کو جس نے ہمیں بڑی سمحال کر پالا بڑی مسئیبتوں سے راتوں کو اپنی نیندے ختم کر کے ہمیں پالا اور ہماری ہر طرح کی پریشانی کو ہم سے دور رکھا اس ماں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کو یہاں تک کہ اس کو گھر سے باہر بھی نکال دیتے ہیں یہ بڑی ہی بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات ہے اس شخص کے لیے جو یہ کام کرتا ہے تو اس لیے عزیزو یہ چار چیزیں ہیں کہ جو ہمارے جنت میں داخلے کا داخلے کو مانے ہیں جنت میں داخلے سے یہ روکنے والی چیزیں ہیں نمبر ایک مدمن الخمر شراب کا عادی نمبر دو آقل الربا سود خور نمبر تین آقل مال الیتیم بغیر حق لیکن یتیم کا ناحق مال کھانے والا اور نمبر چار ہے والعاقل والدین کا نافرمان تو ہم اگر اس بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں تو ان بیماریوں کو اپنے اندر سے ختم کریں اور آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل کریں ان گناہوں کو اپنے اندر سے ختم کریں ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا داخلہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں نہ کرے اور ہم کو جنت سے محروم کر دے جنت کی نعمتوں سے ہم محروم ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جنت میں داخلہ ہم سب کو نصیب فرمائے اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ